ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو دوسروں کی غلطیاں گنانا انہیں کھری کھوٹی سنانا سمبند توڑ لینا یہ سب کتنا سہج ہے کتنا سمپل ہے ایسا کرنے میں ہمیں ذرا بھی وقت نہیں لگتا مگر مگر جب بات معاف کرنے کی آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ہزاروں سوال کوندھنے لگتے ہیں مثلاں کہیں شما کرنے کا اثر الٹا تو نہیں ہوگا وہ مجھے کمزور تو نہیں سمجھنے لگے گا میں اپنا اپمان کیسے بھول جاؤں اس طرح کے کئی سوال ہمارے من میں کوندھنے لگتے ہیں دوستو آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کھشما بڑن کو چاہیے چھوٹن کو اتپات کیونکہ کھشما کر دینا غلطی کرنے والے کو اور بھی چھوٹا بنا دیتا ہے اور کھشما کرنے والے کا اہودہ دگنا ہو جاتا ہے ویسے بھی گلے شکوے دور کرنے میں ہی جیون کی سرستہ ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو جب بات معاف کرنے کی آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ہزاروں سوال کوندھنے لگتے ہیں جیسے کی کہیں کھشما کرنے کا اثر الٹا تو نہیں ہوگا وہ مجھے کمزور تو نہیں سمجھے گا میں اپنا اپمان کیسے بھول جاؤں مگر دوستو ایسی کتنی ہی ہستیاں ہوئی ہیں جنہوں نے دوسرے کو معاف کرنے میں پل بھر کا وقت بھی نہیں لگایا آپ سبھی نیلسن منڈیلا کے بارے میں جانتے ہوگی دکشن افریقہ میں اسمانتہ اور جاتی بھید ختم کرنے کی لڑائی میں انہیں سالوں قید کھانے میں رہنا پڑا وہاں کے جیلر نے انہیں کئی طرح سے ٹورچر بھی کیا پھر بھی جیل سے چھوٹنے کے بعد انہوں نے سمان سماروں میں جیلر کو آمنترت کرنے کے لیے سرکار پہ دباؤ ڈالا تھا اتنا ہی نہیں اپنے سمدائے کے لوگوں سے گھوروں کو معاف کرنے کی گزارش بھی کی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو نیلسن منڈیلا نے اپنے سمدائے کے لوگوں سے گھوروں کو معاف کرنے کی گزارش بھی کی جب امریکہ کے پورو راشتر پتی بل کلنٹن نے نیلسن منڈیلا سے پوچھا کیا آپ کو کبھی اپنے ساتھ ہوئے انیائے پہ کرود نہیں آیا تو نیلسن منڈیلا کا جواب تھا ہاں مجھے ایک رود آیا تھا تھوڑا در بھی گیا تھا آخر میں لمبے سمیہ تک آزاد جو نہیں ہوا تھا لیکن میں نے محسوس کیا کہ اگر میں ان سے نفرت کرتا رہا تو جیل کے باہر جانے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ ہی رہیں گے جبکہ میں پوری طرح آزاد ہونا چاہتا تھا اس لیے میں نے اس گھٹنا کو بھلا دیا دوستو یہ ایک حقیقت ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو ساؤتھ آفریقہ میں ریشل ڈسکرمنیشن ختم کرنے کی لڑائی میں نیلسن منڈیلا کو کئی سال خید کھانے میں رہنا پڑا وہاں کے جیلر نے انہیں کئی طرح سے ٹورچر بھی کیا پھر بھی جیل سے چھوٹنے کے بعد نیلسن منڈیلا نے سممان سمارو ہمیں جیلر کو انوائٹ کرنے کی لیے سرکار پہ دباو ڈالا تھا اتنا ہی نہیں اپنے سمودائے کے لوگوں سے گوروں کو ماف کرنے کی گزارش بھی کی جب امریکہ کے پورو راشترپتی بل کلنٹن نے نیلسن منڈیلا سے پوچھا کیا آپ کو کبھی اپنے ساتھ ہوئے انیائے پہ کروڈ نہیں آیا تو نیلسن منڈیلا کا جواب تھا ہاں مجھے کروڈ آیا تھا تھوڑا ڈر بھی گیا تھا آخر میں بہت لمبے سمیہ تک آزاد جو نہیں ہوتا لیکن میں نے محسوس کیا کہ اگر میں ان سے نفرت کرتا رہا تو جیل کے باہر آنے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ ہی رہیں گے جبکہ میں پوری طرح آزاد ہونا چاہتا تھا اس لیے میں نے اس گھڑنا کو بھلا دیا دوستو یہ ایک حقیقت ہے دوسروں کو شمال نہ کرنے کا مطلب ہے اس کے ساتھ ساتھ خود کا نقصان کرنا دوستو ریسنٹلی ہاورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کیا اور اس ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ بدلہ لینے کی پرورتی ویکتی اور سماج کسی کے لیے بھی فائدے بن نہیں سمجھداری خیمہ کرنے میں ہے کیونکہ دوسروں کو سزا دینے کے کرم میں ویکتی کو اپنے کئی ہتوں کا بھی گلہ گھوٹنا پڑتا ہے بدلہ لینے کی پرورتی ویکتی اور سماج کسی کے لیے بھی فائدے بن نہیں سمجھداری خیمہ کرنے میں ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو کہتے ہیں خیمہ بڑن کو چاہی چھوٹن کو اتپاک کیونکہ خیمہ کر دینا غلطی کرنے والے کو اور بھی چھوٹا بنا دیتا ہے اور کشما کرنے والے کا قد دھگنا ہو جاتا ہے ویسے بھی گلے شکوے دور کرنے میں ہی جیون کی سرستہ ہے دوستو آئیے گوھر کریں زندگی کے ان لمحوں پہ جب آپ کا دل کسی کے لیے نفرت اور کروٹ سے بھر اٹھتا ہے کیا کرتے ہیں آپ اور اس سے کیا حاصل ہوتا ہے جب آپ کا دل کسی کے لیے نفرت اور کروٹ سے بھر اٹھتا ہے تو آپ گھری کھوٹی سناتے ہیں یا رشتہ توڑ دیتے ہیں یا بدلہ لینے کے خیال دل میں رکھتے ہیں یا پھر اندری اندر گھٹتے رہتے ہیں دوستو جب آپ کا دل کسی کے لیے نفرت اور غصے سے بھر جاتا ہے تب آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے جب آپ کا دل نفرت سے بھر اٹھتا ہے کسی کے لیے تو آپ اسے گھری کھوٹی سناتے ہیں پہلی پرتکریہ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ اس بندے کو جی بھر کر برا بھلا کہتے ہیں لتارتے ہیں کروڑ میں چلاتے ہیں سوال یہ ہے کی اس سے کیا حاصل ہوتا ہے تناو بڑھتا ہے بلڈ پریشر اونچا ہو جاتا ہے کروڑ کے اوفان میں ہی اکثر ہارٹ اٹیک کے دورے بھی پڑھ سکتے ہیں ساتھ ہی جس پہ آپ چلاتے ہیں وہ آپ کی پرتی دربھاونا رکھنے لگتا ہے جب ہم کروڑ سے بھر جاتے ہیں نفرت سے بھر جاتے ہیں تو ہماری کئی پرتکریہیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کہ ہم کسی کو کھری کھوڑی سنائے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب آپ کا دل کسی کے لیے نفرت اور گسے سے بھر اٹھتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے آپ کی پہلی پرتکریہ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس بندے کو کھری کھوڑی سناتے ہیں دوسری پرتکریہ ہوتی ہے بات چیت بند کرنا لیکن پریکٹیکل نظریہ سے دیکھا جائے تو اس میں بھی گھاٹا آپ ہی کا ہے آج کی دنیا میں کب کون کام آ جائے کہا نہیں جا سکتا جتنے زیادہ لوگوں سے سممند مدھر ہوں گے اتنا فائدے مند ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ ابراہم لنکن نے ٹھیک ہی کہا تھا ایک گیلن سرکے کے بجائے شہد کی ایک بھون سے زیادہ مکھی بکڑی جا سکتی ہے ظاہر ہے رشتوں میں کڑواہت بڑھانے کے بجائے شما کے شہد سے مٹھاز گھولنا زیادہ بہتر ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کچھ لوگ عمر بھر دوسرے کو کشمانی کرتے اور ہمیشہ بدلے کی فراک میں رہتے ہیں دوستو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک طرح سے گھاٹے کا سودا ہے اکثر بدلہ لینے کے خیال سے وقتی دوسرے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی برباد کر لیتا ہے کیسے طرح ٹائم انرجی اور لائف ویسٹ کرنے سے بہتر معاف کرنا نہیں ہے دوستو کچھ لوگ گھٹے رہتے ہیں دوسروں کی کچھ باتیں دل کو چوٹ پہنچاتی ہیں ایسے زخم تب ناسور بن جاتے ہیں جب آپ رہ رہ کے اسے کریتے ہیں یا من ہی من گھٹے رہتے ہیں اس کا علاج بے حد مشکل ہو جاتا ہے دوستو جب آپ کو گصہ آئے آپ کے من میں کسی کے لئے نفرت آ جائے تو آپ کسی کو کھری کھوٹی سنانے کی باتیں نہ کریں رشتہ بلکل نہ توڑیں کسی سے بدلہ لینے کا خیال اپنے دل میں بلکل نہ رکھیں اور گھٹتے نہ رہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو جب آپ کا دل کسی کے لئے نفرت اور کروت سے بھر اٹھتا ہے تب آپ یا تو کھری کھوٹی سناتے ہیں یا تو آپ رشتہ توڑ دیتے ہیں یا بدلے کی بھاؤنا سے جلتے رہتے ہیں یا پھر منی من گھٹتے رہتے ہیں لیکن اس طرح سے آپ اپنے آپ کو اور پریشان کر دیتے ہیں آپ اپنا ٹائم اپنی اینرڈی اور اپنی زندگی ویس کرتے ہیں کیا اس سے بہتر ماف کرنا نہیں ہے دوستو اگر آپ کو کسی نے ہرٹ کیا ہے دکھ دیا ہے تو آپ اسے شما کریں اسے ماف کر دیں بے شک یہ کام آسان نہیں ہے اس نار ایزی پر دوسروں کو ماف کر دینا نہ صرف اپنے لیے پر اوروں کیلئے بھی بہتر ہے اوروں کے حت میں بھی ہے دوستو ساؤتھ ایفریکہ کے پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا نے کہا ہے جب ہم کشما کرتے ہیں تو یہ تین طرح سے کام کرتا ہے پہلا کشما کر کے ہم اپنی اصلی پہچان بنائے رکھتے ہیں دوسرا فیملی میں اور سماج میں ایک تا کے پرتی سنگٹھن کی ستھیتی پیدا کرتے ہیں تیسرا اوروں کے لیے آدرش کے روپ میں سوشل ویلیوز کو بڑھاوا دیتے ہیں دوستو کشما کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ سامنے والے کی نظروں میں یا کمزور ہو گیا دراصل کشما شیلتہ تو بڑھا پن اور ادارتہ کی پہلی نشانی ہے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ مہاتمہ گاندھی کے اہنسا کا سدھانت بھی کشما شیلتہ سے پریرت تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اب سوال یہ ہے کشما کیسے کریں سب سے پہلے ضروری ہے من کو شانت رکھیں جب بھی کروہ دھائے امپلسیو رییکشن نہ دیں بینہ سوچے سمجھے رییکٹ نہ کریں خود پہ خابو رکھنے کی کوشش کریں ہو سکے تو اس جگہ اور اس ویکتی سے دور ہو جائیں جس پہ آپ کو کروہ دھارا ہے کچھ دیر کے لیے آپ اپنے ایگو کو در کنار کرتے ہوئے دوسرے کے پہلو پہ ویچار کریں خود کو اس کی جگہ رکھ دیکھیں دوستو بہت سے معاملوں میں آپ کو احساس ہوگا کہ اس کی سچویشن میں آپ ہوتے تو شاید وہ ایسا ہی کرتے جیسا اس نے کیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو کچھ دیر کے لیے اپنے ایگو کو در کنار رکھتے ہوئے دوسرے کے پہلو پہ ویچار کریں خود کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھیں بہت سے معاملوں میں آپ کو احساس ہوگا کہ اس کی سچویشن میں آپ ہوتے تو شاید ویسا ہی کرتے جیسا اس نے کیا دوستو آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ اکثر ہم دوسرے کی ایک غلطی کے آگے اس کی ہزار اچھائیاں بھول جاتے ہیں یاد کریں جس ویکتی نے آپ کو چوٹ پہنچائی ہے پہلے کئی بار کئی کام بھی آئے ہوگا تو کیا وہ کھمہ کا حق دار نہیں دوستو بات بڑی سمپل ہے اگر آپ میری طرف مکہ تانے ہوئے آتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بھی اپنا مکہ تان دوں گا لیکن اسی بات کا دوسرا پہلو دیکھئے اگر آپ شانتی سے بات چیت کر ہم ضرور اپنے مت بھیدوں کو دور کر لیں گے what do you think دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو من میں یقین رکھیں اگر آپ صحیح راستے پہ ہیں تو آخر جیت آپ کی ہوگی پھر بھلا رکاور پیدا کرنے والوں سے کیسا مت بھید سچ تو یہ ہے دوستو کہ وہ آپ کی رہا میں روڑے اٹکا کر آپ کو زیادہ سمرت اور آپ کو زیادہ مضبوط بنا رہے ہیں دوستو میرے خیال سے معاف کرنے کی عادت بچپن سے ڈالنی ضروری ہے گھر اور سکول میں اگر بچوں میں معاف کرنے کا اٹیٹیوڈ دیویلپ کیا جائے تو آگے جا کر وہ ایک بلند شخصیت کے مالک ہوں گے دوست ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو پریوار ویقتی کو مانس شارعرک سرکشا کے ساتھ بھاونا اتما اموشنل سپورٹ بھی دیتا ہے یہاں ہر عمر کے سدس سے ہوتے ہیں جن کے بیچ تالمیل اور سمجھداری رہے تب ہی پریوار کی خوشحالی قائم رہتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے سبھی سدس سے ایک دوسر کے پرتی شما شیلطہ اور صبر کی بھاونا رکھیں دوستو دھیان رکھیں پریوار کے ٹوٹنے کا سیدھا اثر انسان کے شخصیت پہ پڑتا ہے وہ اندر سے بکھر جاتا ہے دوستو آپ سبھی نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ دوسروں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے مگر اپنوں کو معاف کرنا بہت مشکل اپنوں کے دیئے زخم زیادہ گہرے ہوتے ہیں ان سے دور ہونا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ گھر کے صدد سے روز نظروں کے آگے رہتے ہیں اس لئے بہتر یہی ہے دوستو کہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں شما کرتے انہیں معاف کرتے تب ہی پریوار کے خوشیاں برقرار رہیں گی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچھوانی دوستو کشما کرنے کی پرورتی ہمارے من کو عیرشہ دویش اور کروط سے مکت کر ساف سترا کر دیتی ہے سوچھ بناتی ہے جب ہم کسی ویکتی کو کشما کرتے ہیں تو من کو اس کے لیے نرنت چلنے والی نکارات مک بھاؤناوں کے بوجھ سے مک کر دیتے ہم فضول ہی کرود ناراض کی اور شکایت جیسی باتوں پہ اپنی خیمتی ارجہ برباد کرنے سے بچ جاتے ہیں اور اس ارجہ کا استعمال اپنی انتی اور بہتری میں کر سکتے ہیں اس لیے اپنے من میں کشمہ شیلتہ کی بھاؤنا کو سبھی کو معاف کر دیجئے اور اپنے من کو نکارات مک بھاؤناوں کے بوس سے مک کر دیجئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو اگر کوئی وقتی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اور اس کا بدلہ فرق کیا رہ جائے گا کسی دوسرے کی وجہ سے اپنے آدرش بدلنا یا اپنی پہچان بدلنا کیا آپ کی ہار نہیں دوسروں کو شما کر اپنی ادارتہ دکھائیں اپنی جنراؤسٹی دکھائیں اپنی دانش مندی دکھائیں مگر ہاں کبھی سوابی مان کو ٹھیس نہ لگنے دیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو اکثر ہم دوسرے کی ایک غلطی کے آگے اس کی ہزار اچھائیاں بھول جاتے ہیں یاد کریں جس وقتی نے آپ کو چوٹ پہنچائی ہے پہلے کئی بار وہ آپ کے کام بھی آیا ہوگا تو کیا وہ کھشما کا حق دار نہیں ہے دوستو کھشما کرنے کی پرورتی ہمارے من کو عرشہ دویش اور کروہ سے آزاد کر دیتی ہے جب ہم کسی وقتی کو کھشما کرتے ہیں تو من کو اس کے لیے نیرند تر چلنے والی نیگٹیو بھاؤناؤں کے بوز سے آزاد کر دیتے ہیں ہم فضول ہی کرود ناراضگی اور شکایت جیسی باتوں پر اپنی ارجہ برباد کرنے سے بچ جاتے ہیں اور اس ارجہ کا استعمال اپنی انتی اور بہتری میں کر سکتے ہیں اور دوستو آپ مجھ سے یقیناً سہمت ہوں گے کہ کھشما کرنے کا عرد یہ ہرگز نہیں کہ آپ سامنے والے کی نظروں میں چھوٹے یا کمزور ہو گئے دراصل کھشما شیلطہ تو بڑپن اور ادارتہ کی پہلی نشانی ہے کیونکہ کھشما کر دینا غلطی کرنے والے کو اور بھی چھوٹا بنا دیتا ہے اور کھشما کر دینے والے کا خد بلند ہو جاتا ہے تب ہی تو کہتا ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شب راتری شب با خیر